اسلام علیکم یہاں پر آپ کو بہت سی سکولرشپ ان کی نظر آ جائے گی ماسٹرز لیول شپیشل کوٹہ لیول جس بھی سکولرشپ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس آپشن پر کلک کر دیا ہے یہاں پر میں سپیشل کوٹہ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس پر کلک کریں گے بالکل نیچے آئیں گے آپ کو اپلائی آن لائن کا آپشن نظر آ جائے گا آپ نے اس پر کلک کر دیا ہے سکولرشپ insisted کہ یہسقلرشپ دیا ہے ہے یہ ہے شپیشل کوٹے کی سکولرشپ اس کے بعد آپ کو لاس ڈیٹ کے بارے میں بتایا جائے گا اپلائی کرنے کی لاس ڈیٹ کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو سکولرشپ کی تمام ڈیٹیل بتائی جائے گی اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹریا آپ کو بتایا جائے گا آپ نے یہاں پر ریڈ کر لینا ہے اس پر آرڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اپلائی آن لائن کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہ آن لائن فارم جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر سب سے پہلے ڈیری نمبر ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہو نہ ہی آپ لکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر سٹوڈنٹ نیم یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے جو آپ کی ڈگری پر ہے وہی سپیلنگ آپ نے ایزیٹ یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ سی این ای سی یا بے فارم نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے بغیر ڈیش کے یہ پیٹرن بھی آگے بتایا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے جینڈر میں یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے میل ہے یا فی میل اس کے بعد فادر نیم میں آپ نے اپنے فادر کا نیم لکھنا ہے جو آپ کے ڈگری سیٹیفیکیٹ کے مطابق ہے اس کے بعد فادر سین ای سی نمبر یعنی شراختکار نمبر آپ نے بغیر ڈیش کے آگے فارمٹ بتایا ہوا ہے اسی طرح آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد مدر نیم آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد مدر کا شناکتی کار نمبر آپ نے بغیر ڈیش کے جس طرح فارمٹ آگے بتایا ہے اسی طرح آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد ہوم اڈریس گھر کا مکمل پتہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد جی گھر کی ڈسٹرک آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جیسے آپ وہ سیلیکٹ کریں گے نیچے تحصیل والا اپشن بھی اوپن ہو جائے گا آپ نے اس تحصیل والے اپشن پر کلک کر کے تحصیل بھی سیلیکٹ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے موبائل نمبر جو ہے وہ دینا ہے اور سیکنڈ موبائل نمبر بھی آپ دے دیجئے گا تاکہ اگر آپ کا ایک نمبر بند ہو تو دوسرے پر رابطہ کیا جا سکے یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کنورٹیڈ موبائل نمبر کبھی بھی نہیں دینا اس کے بعد آپ کی آئے گی پریویس انسیوٹیشن انفرمیشن یعنی سابقہ آدارے کی معلومات آپ نے یہاں پر دینی ہے یعنی اگر آپ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں سٹیڈی کر رہے ہیں جہاں سے آپ نے میٹرک کی ہے اس کی انفرمیشن یہاں پر آئے گی تو یہاں پر آپ نے پاسنگ یہ لکھنا ہے یہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے پاسنگ یہ لکھیں گے اس کے بعد ایڈوکیشن لیول یہاں پر آپ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ یا جس بھی سکولوشپ کے لیے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ نے پریویس ڈگری کی تھی وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے اس کے بعد بورڈ کا نام آپ لکھیں گے یہاں پر سلیکٹ کریں گے بورڈ رول نمبر آپ یہاں پر لکھیں گے اور بورڈ رول نمبر لکھنے کے بعد آپ یہاں پر حاصل کردہ نمبر لکھیں گے اس کے لیے جی ساٹھ پرسنٹ سے کم نمبر آپ کے نہیں ہونے چاہیے اگر ساٹھ پرسنٹ سے کم نمبر ہوں گے تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے اس کے بعد جی سابقہ آدارے کا آپ نے مکمل نام جو ہے ایز پر جو آپ کے ریزلٹ کارڈ پر لکھا ہوا ہے وہی آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد سابقہ آدارے کی ڈویزن جس ڈویزن میں تھا آپ نے وہ لکھنا ہے یہاں پر سابقہ آدارے کا زلہ لکھنا ہے اور یہاں پر سابقہ آدارے کی تصیل آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے مجودہ ادارے کا نام یعنی جس ادارے میں آپ جو ہے وہ تلیم کر رہے ہیں یعنی اوپر آپ نے میٹرک اگر انفرمیشن دی ہے تو نیچے آپ نے انٹرمیڈیٹ کی انفرمیشن دینی ہے جہاں پر آپ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد فیملی انکم ڈیٹیل یہاں پر آپ نے جو ہے والد کا پیشہ اوکوپیشن میں آپ نے یہاں پر والد کا پیشہ لکھ دینا ہے اس کے بعد والد کی مہانہ انکم آپ نے یہاں پر لکھنی ہے یاد رکھیں اگر آپ کے والد کی مہانہ انکم 23 ہزار یا اس سے کم ہے تب آپ اس شپیشل کوٹہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد شپیشل کوٹہ کی انفرمیشن یہاں پر آپ نے لکھنی ہے یہاں پر پہلی ہے یہ تیم طالبہ و طالبہ جن کے والد مفاد پر چکی ہیں اس کے بعد بنیادی پیسکیل ایک سے چار تک کے سرکاری ملازمین کے بچے اس کے بعد اقلیت محذب سے تعلق رکھنے والے طالبہ و طالبات اور اس کے بعد ہے شپیشل مزہور طالبہ و طالبات اور اس کے بعد ہے دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے سیولین کے بچے جس بھی کوٹے پر آپ پورا اترتے ہیں اس پر جو ہے وہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سبمیٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن سبمیٹ ہو جائے گی یہ تھا طریقہ آن لائن اپلائی کرنے کا اگر آپ کے اس کے بارے میں کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ نیچے کمیٹس بوکس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اور اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں